گوھر کریں گے نئے اہدنامہ میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی دسویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے پاکلام میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزوں آج جس بات کو ہم مل کر سکھیں گے وہ بات جس پر ہم اس وقت میں گوھر کریں گے وہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کی شادمانی اور گناہگار کی توبہ فرشتوں کی شادمانی اور گناہگار کی کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو اکثر ہم نے سن رکھا ہے کہ جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوش ہوتے ہیں وہ شادمان ہوتے ہیں لیکن آج کے اس وقت میں ہم اس آیت پر اور اس بات کے حقائق پر گوھر کریں گے کہ جب گناہگار زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے خدا کے فرشتے جو ہیں وہ خوشی کیوں مناتے ہیں یا وہ خوش کیوں ہوتے ہیں مقدس لکہ کی انجیل کہ پندر میں باب کوئی جب ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں اور اس کی پہلی آیت کوئی جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب یسو مسیح حیکل کے اندر تعلیم دینے کے لیے موجود ہیں حیکل کے اندر موجود ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ سب محصول لینے والے یہ گناہگار ہیں اور گناہگار اس کے پاس آئے آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں دوسری آیت میں لکھا ہے اور فریسی اور فقی بڑھ بڑھا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یسو مسیح کے پاس دو طرح کے لوگ ہیں پہلے تو وہ جو محصول لینے والے ہیں خدا ان کے کلام میں انہیں گناہگاروں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ آگے لکھا ہے محصول لینے والے یعنی ایک طرح کے لوگ یہ اور آگے لکھا ہے کہ دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں محصول جو لینے والے لوگ ہوتے تھے انہیں معاشرے کے اندر گو کہ یہ کام گورنمنٹ کا ہی کر رہے ہوتے تھے لیکن معاشرے کے اندر انہیں بہت اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا تھا محصول لینے والوں کو اچھے لوگ سمجھا نہیں جاتا تھا اور خدا ان کے کلام میں ہمیں ایک شاگرد متی کا ذکر بھی پڑھتے ہیں جس نے خدا ان یسو مسی کی انجیل لکھی جسے ہم متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل کہتے ہیں یہ شخص بھی ایک محصول لینے والا تھا اور لکھا ہے کلام مقدس میں اور ہم اس کو جیزس فلم میں دیکھتے بھی ہیں یسو مسی اس کے پاس سے گزرے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا سوچتے تھے لیکن یسو مسی جب اس کے پاس سے گزرے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسو مسی نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ متی جو محصول لینے والا جسے لوگ برا سمجھتے تھے اس نے یسو کی آواز پر لبیکا اس نے یسو مسی کی آواز کو سنا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یسو کی آواز سن کر اپنا سب کچھ مال حساب کتاب چھوڑ کر یسو مسی کے پیچھے چلا گیا یہ بات ہمیں اس بات کا نشان دیتی ہے کہ چاہے کوئی کتنا بڑا گناہ گار نہ ہو اس کی زندگی میں بہت سے گناہ ہوں لیکن اگر یسو کی آواز سن کر وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لے اگر وہ اپنی زندگی کو بدل دے اور وہ خداوند کی آواز کو سن کر اس پر عمل کر لے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے اور خداوند اسے قبول کر لیتا ہے پہلا گروہ جو ہے وہ محصول لینے والے ہیں اور دوسرا گروہ گناہ گار لوگ ہیں اس میں زناکار اس میں بدکار اس میں وہ لوگ جو چور یا ڈاکو ہیں یہ سب خداوند یسوسی کے پاس آ کر اس کی باتیں سن رہے تھے لیکن تیسرا گروہ ایک ایسا گروہ ہے جو اس بات کو پسند نہیں کرتا اور کلام مقدس میں کہہ ہے کہ یہ فریسی اور فقی تھے یہ کون تھے فریسی اور فقی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فریسی جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت پر اور اس کی روایات پر بہت زیادہ سختی سے عمل کرتے ہیں خداوند کے کلام میں مقدسمتی کی انجیل میں ہمیں ایک فریسی اور محصول لینے والے کی دعا کا ذکر ملتا ہے کہ جب محصول لینے والا گناہ گار شخص دعا کرتا ہے جو کہ کلام کو اس قدر زیادہ جانتا نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کی زندگی میں یہ بات ہے کہ جب وہ دعا کرنے کیلئے گیا تو محصول لینے والے نے کلام میں لکھا ہے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھائے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر اپنے گناہ پر شرمندہ ہونے لگا اور اس نے کہا کہ اے خدا مجھ گناہ گار پر کیا کر رحم کر اس نے رحم کی درخواست کی اے خداوند مجھے معاف کر اور دوسری طرف فریسی جو شرع کا عالم ہے جس کی زندگی جس کا کردار لوگوں کے سامنے ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ سب کچھ یہ شریعت میں سے خدا کے کلام میں سے کہتا ہے جب وہ گیا تو اس نے جاتے ہی اپنے کاموں کو اپنے نیک اعمال کو گنوانا شروع کیا اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں اس محصول لینے والے کی ماند نہیں میں ہفتے میں کتنی بار روزہ رکھتا ہوں دو بار روزہ رکھتا ہوں میں اپنی ساری آمدن پردائی کی دیتا ہوں یسو مسیح نے کہا اس تمثیل کو بیان کرتے ہوئے کہ ان میں سے کون راستباز ٹھہر کر اپنے گھر گیا وہ نہیں جس نے اپنی نیک کاموں کو گنوایا بلکہ وہ جس نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب بھی نہیں اٹھائیں بلکہ چھاتی پیٹ کر کہا کہ مجھ گناہ گار پر رحم کر اور خدا ان کے کلام میں مقدس لوقہ کی انجیل اس کے پندر میں باب کہ اندر دسویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ایسے لوگ خدا کے پاس آتے ہیں گناہ گار توبہ کر لیتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے خدا کے فرشتوں کے سامنے کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے مسیح یسو گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے لیکن وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے وہ گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتا وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے وہ گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے اور بڑا اچھا گی ہم گاتے ہیں یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاکلام میں قدرت پائی جاتی ہے اور اس میں ہمیں ایک بڑی اچھی آیت ہے ایک بڑا اچھا حصہ ہے اس کو اس میں ہم گاتے ہیں وہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے اور دل میں شانتی برتا ہے وہ گناہ گاروں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی اسمان کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں لیکن آج جس بات کو ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ کہ توبہ زمین پر ہوتی ہے فرشتے آسمان پر خوشی کیوں کرتے ہیں انگریجی زبان میں توبہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے repentance repentance اس کا مطلب ہے توبہ اور توبہ کا مطلب ہے turn back راستے کی تبدیلی ہو جانا ایک رسے پر جا رہے ہیں لیکن جب معلوم ہوا تو اس رسے پر نہیں جانا اسے ادھر یا ادھر نہیں جانا بلکہ بالکل سمت کا بدل جانا یہ توبہ ہے اور جب ہم دکشنری میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ماضی میں کیے گئے گناہوں پر مجھے ندامت ہے توبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مجھے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر ندامت ہے اور یاد رکھیں کہ جو شخص توبہ کرتے ہوئے جذباتی ہوتا ہے جن جذبات کا اظہار وہ کرتا ہے اکثر لوگ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کے آنسو بہتے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں بہت سے لوگ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ اونچی اونچی گیت گاتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں پچھلے دنوں میں مجھے یہاں پر کلیسیا میں کلیسیا سے باہر ایک بزرگ کو خدا کا کلام سنانے کا موقع حاصل ہوا اور ان کی عمر بزرگ کی عمر ستر یا پچھتر سال ہوگی تو انہوں نے خداونی اسمسی کو اپنا شخصی نجاہ دندہ قبول کرنے کے بعد جب ابتسمہ لینے کا اظہار کیا تو ابتسمہ کے حوض میں اتر کر توبہ کا عمل وہ پہلے بھی دورا چکے تھے لیکن جب ابتسمہ کے حوض میں اترے تو انہوں نے ایک دوہ پھر اس بات کو کہا کہ میں خداوند کے سامنے اپنی ساری غلطیوں کا سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اے خداوند مجھے معاف کر جس شخص کے گناہ زیادہ معاف ہوتے ہیں وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے اور کیوں وہ ایسا کرتا ہے کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ اس کی زندگی خدا کے کلام کے بغیر تھی وہ شخص جو توبہ کرتے ہوئے جذباتی ہو کر اپنے جذبات کو کھل کر بیان کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کے حقیقی عمل میں سے گزر آئے لیکن اکثر اوقات توبہ کرنے والے دھونگ بھی کرتے ہیں دکھاوہ بھی کرتے ہیں عبادتی محول کو دیکھ کر ساز بج رہے ہیں سازوں کی آواز سن کر کوائر بڑا اچھا گا رہی ہے کوئی گیت کوئی گیت کے الفاظ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کو ٹچ کر جاتی ہے وہ دل کو چھو جاتی ہے تو لوگ ایسے وقت میں جذباتی ہو کر رونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی جب وہ گرجہ گھر سے یا سپنڈال سے باہر جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے وہی کام ہوتے ہیں میرے عزیزو ایسے لوگوں کے لیے اسبان پر فرشتے خوشی نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے کرتے ہیں جو حقیقی توبہ کے عمل میں سے گزرتے ہیں جب ہم اکدس لکہ کے انجیل کے پندر میں باب کو خدا ان کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تماثیل اس آیت سے پہلے دسویں آیت سے پہلے ملتی ہیں لکہ کے انجیل کے پندر میں باب کی دسویں آیت سے پہلے دو تماثیل ملتی ہیں اگر بائیبر مقدس آپ کے پاس موجود ہے تو میرے ساتھ دیکھیں تیسری آیت سے ساتویں آیت میں پہلی تماثیل ہے اور اسی طرح آٹھویں آیت سے نونہ آیت کے اندر دوسری تماثیل ہے پہلی تماثیل تماثیل مثال دے کر کسی بات کو سمجھانا پہلی تمثیل جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس سو بھیڑے ہیں جس کے پاس کیا ہیں اور لکھا ہے کہ اگر ان میں سے ایک ہو جائے تو اچھا جو شخص ہے اچھا جو چروہ ہے وہ 99 کو چھوڑتا ہے اور ایک کے پیچھے جاتا ہے کتنوں کو چھوڑتا ہے حالانکہ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے وہ تعداد زیادہ ہے انہیں کوئی نقصان بھی پنچا سکتا ہے لیکن اس کی محبت جیسی 99 کے لیے ہے ویسی ایک کے لیے ہے اور کلام ملی کہہ ہے کہ جب وہ اسے مل جائے جب وہ اسے ڈھونڈ لے تو وہ خوش ہو کر اسے اپنے کندے پر اٹھاتا اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے میری کھوئی ہوئی بھیڑ کیا ہو گئی ہے اسی لیے جب کوئی کھویا ہوا واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے خوشی کی جاتی ہے ان کے لیے بھی باپ خوش ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ جو کھویا ہوا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے لیے زیادہ خوشی کی جاتی ہے اور ساتھوی آیت میں لکھا ہے مسیح اسو کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح 99 راسبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی ایک توبہ کرنے والے کے باعث آسمان پر کیا ہوگی وہ توبہ کیے لوگ جو پہلے سے ہی خدا کے گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو خدا خوش ہے لیکن ایک جو باہر سے آتا اور توبہ کرتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ان کے لیے آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک بھیڑ کی تمثیل کے ساتھ مسیح اسو نے سمجھایا اس کے لیے اگر اس کا مالک خوشی کرتا ہے تو کیا انسان جب خدا کے پاس آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے آسمان پر خوشی نہیں ہوتی بے شک آسمان پر خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد آٹھوی سے نومی آیت میں ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے پاس دس درہم تھے اور اس میں سے ایک درہم جو ہے وہ کھو گیا درہم جو ہے یہ آج بھی سعودی عرب میں اور دبئی میں استعمال ہوتا ہے ریال یا درہم جو ہے استعمال ہوتا ہے تو دس درہم آج کے دور کے ایک حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ دس لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے اس دور میں جس دور کی مسیح اسو بات کرے ہیں تو درہم جو ہے یہ ایک دس درہم ایک اچھی اماؤنٹ ہے ایک عورت کے پاس دس درہم تھے کلام میں لکھا ہے اس میں سے جب ایک کھو گیا تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو دے کر اسے ڈھونڈتی رہی اور جب تک وہ اسے ملا نہ ملا وہ کوشش کرتی رہی اور لکھا کہ جب وہ مل گیا تو اس نے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر کہا میرے ساتھ خوشی کرو میرے ساتھ کیا کرو یہ دنیاوی مثالے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسمان پر خوشی کیوں ہوتی ہے میرے عزیزو اگر ہماری کوئی دنیاوی چیز کھوئی ہوئی ہمیں مل جائے چھوٹی ہو یا بڑی قیمتی چیز ہو اگر وہ مل جائے تم اس کے لئے خوش ہوتے ہیں تو ہم جو اس دنیا کی بیڑ میں کھوئے ہوئے ہیں اگر خدا ہمیں مل جائے ہم خدا کو ڈھونڈ لیں تو ایسا کیوں نہ ہوگا کہ اسمان پر خوشی ہو کون سا طبقہ ہے آج ہم جس بات کے بارے میں سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ کون سا طبقہ ہے جو شادمان ہوتا ہے گناہگار کہ نجات پانے پر کون سا طبقہ ہے جو شادمان ہوتا ہے ایک ایسا طبقہ ہے آج کے دور میں بھی جو یسمسی کو اپنا شخصی نجات دندہ مان کر ببتسمہ لیتے ہیں وہ ان پر خوش نہیں ہوتے کل مجھے ایک بھائی کی تحریر ملی سوشل میڈیا پر فیس بک پر ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے پادری ہیں آج کے دور میں جو پہلے سے مسیحی ہیں ان کو وہ ببتسمیں دے دے کہ اپنے چندے حدیعے کٹھے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ تو پہلے ہی مسیح ہیں آپ پھر ان کو مسیحی کر رہے ہیں تو میں نے ان صاحب کو جواب دیا اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی شخص مسیحی گھر میں پیدا ہو کر مسیحی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ کوئی بھی اگر مسیحی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسیحی نہیں ہوتا وہ مسیحت میں تو ہوگا لیکن مسیحی نہیں ہوگا مسیحی وہ تب ہوگا جب وہ مسیحی یسو کو اپنا شخصی نجات دندہ قبول کرے گا مسلمان جب ان کا بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کان میں ازان دیتے ہیں ان کا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کے کان میں جو پہلی آواز پہنچے گی جو پہلے مذہب کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس سے وہ اس مذہب کا بن جائے گا یہودی اپنے فرزند نرینہ کا خطنا کرتے ہیں لیکن مسیحیت کے اندر ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں کہ اپنے بچے کو پکڑیں اور بچپن سے مسیحی بنا دیں ہم مسیحی بنانے کی فیکٹری یہ کا کام نہیں کر رہے چرچ مسیحی بنانے کی فیکٹری نہیں بلکہ چرچ شاگید بنانے کی فیکٹری ہے جہاں پر شاگید تیار کیے جاتے ہیں اور وہ شاگیدیت میں آنے کے بعد خود رول قدس کی تحریک سے یسیح مسیح کو اپنا نجاہ دندہ قبول کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے آسمان پر شادمان ہوتے ہیں جب کوئی یسیح مسیح کو اپنا نجاہ دندہ قبول کرتا ہے جب کوئی عزیز مسیح یسیح پر ایمان لاتا ہے تو کلیسیہ کے پاسبان اس شخص کے والدین یا بہن بھائی دوست عزیز و کارب وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ابلیس کبھی بھی اس بات کے لئے خوش نہیں ہوتا کلام میں لکھا ہے کہ آسمان پر خوشی ہوتی ہے کام پر خوشی ہوتی ہے ابلیس آسمان پر موجود نہیں بلکہ وہ زمین پر پٹھا گیا ہے زمین کے لوگ نا خوش ہوں گے شاید وہ ہم پر فتوے لگائیں گے شاید وہ ہمارے بارے میں نہق باتیں کہیں گے لیکن یاد رکھیں کہ گناہگار کے ایمان لانے سے اس کے گناہ سے توبہ کرنے پر آسمان پر خوشی ہوتی ہے اور کون خوش ہوتا ہے جو اپنا ہوتا ہے اور اپنا کون ہے جو ایمان میں ایک ہے جو کون ایک ہے ایمان میں ایک ہے وہ خوش ہوگا جس کا ایمان یہ نہیں وہ آپ پر ترہ ترہ کی تومتیں اور فتوے لگائے گا کہ یہ ببتسمہ غلط ہے یہ توبہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو مسیح گھر میں پیدا ہوئے میرے عزیزو وہ شخص آپ کی اس کام سے خوش ہوگا جو پہلے سے یہاں پر موجود ہے آسمان پر فرشتے کیوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آسمانی بادشہاد کا حق دار بن گیا ہے یہ اس جگہ کا حق دار بن گیا ہے جہاں پر خداوند موجود ہے اس لیے وہ اس بات کیلئے خوش ہوتے ہیں مصرف بیٹا کھویا ہوا بیٹا جب اپنے گھر میں آیا کلام مقدس میں مصرف بیٹے کی تمثیل میں ہمیں تین کردار ملتے ہیں مصرف بیٹا مصرف بیٹے کا باپ اور تیسرا اس کا بڑا بھائی ماں کا ذکر نہیں ملتا یا نوکر کا ذکر ملتا ہے مصرف کی واپسی پر باپ خوش ہے بڑا بھائی خوش نہیں نوکر جا کر اس کی بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خوش نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تیرا بھائی آیا ہے تیرے باپ نے تو بچڑا برہ زبا کر لی ہے اس کی بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہے کیوں کیونکہ اس کے دل پر یہ بات نہیں لگی تھی باپ اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ مصرف کا ہر روز انتظار کرتا تھا مصرف اس کا بیٹا تھا جو اس سے پیدا ہوا تھا اسی طرح جب کوئی گناہ گاہ توبہ کرتا ہے تو اسمان پر باپ اور اس کے فرشتے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو مر گیا تھا یہ زندہ ہوا ہے یہ جو کھویا ہوا تھا یہ دوبارہ واپس آ گیا ہے یہ تب کا خوش ہے لیکن وہ جو اس سے خوش نہیں وہ بڑا بھائی ہے جس کی نظر باپ کی دولت پر ہے جس کی نظر باپ کی چیزوں پر ہے اور وہ یہ گلا کرتا ہے کہ میں تو ہمیشہ تیرے ساتھ تھا تو انہیں آج تک مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ میں جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا باپ نے اس سے کہا میرے بیٹے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے جو کچھ میرا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے ضرور تھا کہ ہم خوشی کرتے خداوند گناہگاروں کے لئے جب وہ اس کے پاس واپس آ جاتے یسم سی پر ایمان لاکر اسے اپنا شخصی نجات اندہ قبول کر لیتے ہیں تو خداوند اس کے لئے ان کے لئے شادمان ہوتا ہے خداوند شادمان ہوتا ہے اس کے فرشتے شادمان ہوتے ہیں جو اس ایمان میں ہیں وہ شادمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے خاندان کا ایک کھویا ہوا فرد تھا جو واپس آ گیا ہے والد کی خوشی دیدنی ہے دیکھنے والی ہے لیکن بھائی کا دکھ اور اس کا غم بھی دیکھنے والا ہے کیونکہ اسے بھائی کے آنے کی خوشی نہیں بلکہ اس بات کا دکھ ہے کہ اس نے سب کچھ اجار دیا باپ جب قبول کرتا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے دعوت نبی یہ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا اور کس کے گناہ محسوب نہیں کرتا جو یہ سمسی پر ایمان لاکر اس کے خاندان کا فرد بن جاتا ہے دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ خوشی فرشتے کیوں مناتے ہیں فرشتے خوشی کیوں مناتے ہیں سب سے ہم بات جو ہمارے جاننے اور سیکھنے کے لیے ہے وہ یہ چونکہ فرشتے خدا کے نزدیک ہیں فرشتے کہاں پر ہیں خدا کے فرشتے خدا کے پاس ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام کی مطابق وہ بات جو ہمیں کلام میں ملتی ہے کہ ہم سب خدا کے کتنے قریب ہیں کلام میں لکھا ہے یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں کہ خدا کے ہم اتنے قریب ہیں کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے ہماری صورت کہاں پر کھود رکھی ہے اپنی وہ ہر ایک شخص کو نام بنام جانتا ہے وہ آرثر مسیح کو جانتا ہے کہ اس کے کام کیسے ہیں شاید کلیسیا نہیں جانتی وہ کلیسیا کے ایک ایک فرد کو جانتا ہے کہ اس کے کام کیسے ہیں اور جب وہ جو گناہ کی حیرت میں ہے اس کی صورت بھی خدا نے اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے جب فرشتے یہ جانتے ہیں کہ خدا اس سے واقف ہے جب وہ گناہ کو چھوڑ کر خدا کی قربت میں آ جاتا ہے تو فرشتے خوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص جس سے خدا پیار کرتا تھا اب یہ بھی خدا کے خاندان کا حصہ ہے اسی لیے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ نجات دہندہ کے بھیجنے کا کام جو باپ نے کیا جبرائیل فرشتے نے پیغام دیا مقصہ مریم کو مقدس یوسف کو فرشتوں کو پیغام دیا ایک بہت بڑا کام خدا نے کیا نجات دہندہ آیا اس نے چرنی میں آ کر جنم لیا سلیپ پر جان دی اور اس کے بعد بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ مر گیا عالم ارواب میں اتر کر زندہ ہونے کے بعد باپ کے دانی طرف بیٹھا ہے فرشتے اس بات کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ نجات کا کام جس کے لیے نجات دہندہ کو بھیجا گیا وہ مکمل ہوا اسی لیے فرشتے اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں اور رومیوں کا مصنف دسویں باب کے تیرہویں آیت میں بیان کرتا ہے رومیوں کا خاطر اس کا دسویں باب اور اس کی تیرہویں آیت رومیوں کا خاطر اس کا دسویں باب اور اس کی تیرہویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا پائے گا فرشتے اس بات کے لیے بھی خوش ہے کہ اس شخص نے خداوند کو پکارا اس شخص نے خداوند کا نام لیا اور یہ نجات یافتہ بن گیا نجات دہندہ فاتح ہوا نجات دہندہ کی فتح ہوئی اس لیے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ ایک اور گناہگار خداوند کے پاس آ گیا تیسری اور آخری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ فرشتے کیوں خوش ہوتے ہیں فرشتے اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ گناہگار کی تبدیلی سے اس کا اخلاقی کردار بھی تبدیل ہو گیا ہے یاد رکھیں کہ جب آدم اور ہوا سے گناہ ہوا تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے باگ کے بہر شولہ زن تلوار کا پہرہ لگا دیا وہ تلوار جس میں سے آگ نکلتی ہے تلوار تکلی مارنی ہے گی اکیلی تلوار ہو تو وہ انسان کو مار دیتی ہے ایک تلوار جو مار بھی سکتی ہے اس کے ساتھ اس میں سے آگ نکلتی ہے یعنی کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا خداوند نے شولہ زن تلوار کا پہرہ اس باگ کے باہر لگایا تاکہ انسان دوبارہ داخل نہ ہو اور اس گناہ کو کرنے کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کی زندگی میں گناہ نے کام کیا اور وہ یہ کہ وہ انسان جو اخلاقی طور پر ٹھیک تھا باگ سے باہر نکلنے کے بعد گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد اب وہ ویسا نہ رہا آدم اور ہوا باگ میں گھومتے پھرتے تھے لیکن جب پھل کھایا تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا خدا سے چھپایا کیا کیا خدا سے خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے آدم نے کہا کہ خدا میں تیرے سامنے نہیں آسکتا کیونکہ میں کیا ہوں ننگا ہوں گناہ نے ان کی اخلاقی جو کردار ہے اس کو تبدیل کر دیا فرشتے کسی گناہگار کی تبدیلی پر اس لیے بھی خوش ہوتے ہیں کہ اب اس کی اخلاقیات بھی بہتر ہو جائے گی اس کی زندگی اس زمین پر رہتے ہوئے بھی اچھی ہوگی لوگ اس کو دیکھ کر آسمانی باپ کی جو آسمان پر موجود ہے اس کی تمجید کریں گے اور یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص گناہ سے نجات کی جانب آتا ہے گناہ سے توبہ کی جانب آتا ہے تو خداون اس کے ظاہری پن کو بھی تبدیل کر دیتا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید توبہ کا عمل اندرونی عمل ہے اگر کسی شخص نے توبہ کی ہے اور اس کا بیرون تبدیل نہیں ہوا اس کی زندگی کے کام ویسے کے ویسے ہی ہیں وہ نشہ کرتا تھا توبہ کرنے کے بعد نجات پانے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد بھی وہ نشہ کرتا ہے شہر بیوی کو پہلے بھی گالیاں دیتا تھا اب بھی گالیاں دیتا ہے بیوی اپنے شہر کی نافرمان تھی توبہ کے بعد بھی وہ نافرمان ہے تو پھر یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں کیونکہ اگر حقیقی توبہ ہوتی تو انہوں نے خداون کے سامنے اپنے آپ کو دیا ہوتا اور خداون ان کی اس ظاہری پشاک ہو ان کی اخلاقی کردار کو تبدیل کر دیتا مصرف بیٹا جب وہ گھر پر آیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے باپ نے اس کے لئے اچھی پشاک دی کیا دی اچھی سب انہیں کیا دی اچھی پشاک دی کپڑے دی اچھے کیونکہ اس کے کپڑے باہر رہ رہ کر پھٹ چکے تھے باپ نے اس کے لئے اچھی پشاک دی اور اسے انگوٹھی پہنائی انگوٹھی اختیار کی علامت ہے اور اچھی پشاک یہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کسی شخص کے کپڑوں سے دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے کہ یہ شخص کتنا اچھا ہے اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے جب خداون بھی کسی گناہگار کو بلاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کے اخلاق کو اور اس کے کردار کو تبدیل کرتا ہے مصرف جب تک وہ دنیا میں رہا باپ کے گھر سے دور رہا اس کے کپڑے پھٹے با لمبے پاؤں ہاتھ کے ناخو لمبے تھے شاید داڑی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ گندگی میں تھا لیکن جیسے ہی وہ باپ کے پاس آیا باپ نے اس کی پشاک کو بدلا فرشتے اس بات کے لیے بھی خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے کہ اب اس کی پشاک یعنی اس کا اخلاق تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ کیسے تبدیل ہوگا کہ خداون جب اپنا روحل کچھ اس سے دے گا اکثر لوگ مسیح کو قبول کرنے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد خدا کے گھر سے اپنا تعلق اور واسطہ نہیں رکھتے خدا کے خادموں کے ساتھ بیٹھتے اور اٹھتے نہیں خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے نہیں اسی لیے ان کا اخلاق اور ان کی ظاہرن زندگی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی شاید آسمان پر تو فرشتے خوشی کر رہے ہوں لیکن جب آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا تو زمین پر لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے یہ کیسا ببتسمہ یافتہ ہے جس نے ببتسمہ تو لے لیا لیکن کام اس کے سارے کے سارے ویسے ہی ہیں خداون دلوں پر گوھر کرتا ہے جب کوئی گناہگار مسیح یسو پر ایمان لاتا ہے جب کوئی چیز جو کھوئی ہوئی ہے وہ بھیڑ ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دنم ہے انسانی طور پر جب وہ انہیں ملتا ہے تو وہ اس بات کے لئے خوشی کرتے ہیں آسمان پر بھی خوشی ہوتی ہے لیکن ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنے کردار سے خدا کے نام کو جرال دیں تاکہ جب ہم دنیا میں جائیں تو ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ کتنا تبدیل شدہ شخص ہے یہ پہلے تو ایسے کام کرتا تھا لیکن اب ایسے کام نہیں کرتا ہم سہول کے بارے میں جو کلیسیہ کو ستانے والا تھا ایمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کلیسیہ کو بہت ستایا لیکن جب خداون یسو مسیح اس پر ظاہر ہوئے خداون کا نور اس پر چمکا تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی لوگ اس سے ڈر رہے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو وہی ہے جو کلیسیہ کو ستاتا تھا لیکن جب اس نے کھڑے ہو کر یسو کی گواہی دی تو لوگ اس بات کو جان گئے کہ اب یہ پہلے جیسا نہیں رہا ایسے لوگوں کے لیے آسمان پر بھی خوشی ہوتی ہے آسمان پر بھی شادمانی ہوتی ہے اور زمین پر بھی باپ کے نام کو جلال ملتا ہے آج ہم نے تین باتیں کلاب میں سے سیکھی کہ جب کوئی گناہگار نجات پاتا ہے توبہ کرتا ہے تو کون سا طبقہ خوش ہوتا ہے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو پہلے ہی مسیح میں ہیں جڑے مسیح چین نہیں گئے انہوں خوشی نہیں ہوتی جو مسیح میں ہیں وہ توبہ کرنے والے کے لیے خوش ہوتے ہیں ان کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں جو مسیح میں نہیں ہیں جو خدا میں نہیں ہیں انہیں کسی کے توبہ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرشتے کیوں خوش ہیں کیونکہ وہ آسمانی باپ کے پاس آسمان پر موجود ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ فرشتے کیوں خوشی مناتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے نزدیک ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کی صورت اپنی اتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور وہ ایک ایک کو نام بنام جانتا ہے وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ مسیح فاتح ہوا مسیح نے ایک اور گناہگار کو نچاہ دے دی اور تیسری بات کیوں فرشتے خوش ہوتے ہیں کیونکہ گناہگار کے توبہ کرنے سے ان کا اخلاق کی کردار بھی تبدیل ہوتا ہے اور جب کوئی گناہگار ظاہری طور پر بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ واقعی خدا کا سچا اور اچھا ماننے والا ہے یہ خدا کا خادم ہے یہ خدا کی بیٹی یہ خدا کا بیٹا ہے اس کے اخلاق کی کردار کی تبدیلی کی وجہ سے بھی فرشتے آسمان پر خوش ہی کرتے ہیں میرے عزیزو اگر خداون نے ہمیں توبہ کا موقع دیا تو ہم یہ اپنی زندگی میں اس بات کو اپنائیں کہ ہم ضرور بر ضرور اس توبہ پر قائم رہیں تاکہ وہ خوشی جو آسمان پر ہوئی وہی خوشی ہمیں دیکھ کر زمین پر بھی لوگ کرنے والے ہوں کہ یہ شخص جب سے اس نے توبہ کی یہ بالکل تبدیل ہو گیا ببتسمہ لینے کے بعد اب اس کی زندگی پہلے جیسے زندگی نہیں رہی آسمان پر بھی خوشی ہو اور زمین پر بھی ہمارے کاموں کو دیکھ کر لوگ مسیح کے نام کو جلال دیں خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں آمین